نمسکار دوستوں دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں لائفر کے بارے میں لائفر کیا ہے پسوں میں کیا کام کرتا ہے اس کو کب کہاں اور کون سی استطیوں میں کون سی بیماریوں میں اس کا افیوک کیا جا سکتا ہے ان سب کے بارے میں ہم چرچہ کریں گے آج کے اس ویڈیو میں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستوں لائفر ایک ہیمیٹینک اور نروائن ٹونک ہے جو ویٹ سپارما دوبارہ بنایا جاتا ہے یعنی یہ ایک فیڈ سپلیمنٹ ہے جو ہیمیٹینک اور نروائن ٹونک کی طرح کاری کرتا ہے اب یہ ہیمیٹینک کیا ہے دوستوں ہیمیٹینک وہ چیزیں ہوتی ہیں وہ فدارت ہوتے ہیں جو کھون کے بننے کے پروسیس کو بڑھاتے ہیں جن سے سریر میں جو کھون کی کمی ہے اس کو پورا کیا جا سکتے ہیں جیسے آئیرن ہے فولیک ایسیڈ ہے ویٹامین بی ٹویلو ہے ان کے علاوہ اور بھی ہے جو کھون کے بننے کا پروسیس ہے اس کو بڑھاتے ہیں یعنی سریر میں کھون کو بڑھاتے ہیں اور دوسرا یہ جو نروائن ٹونک ہے تو نروائن ٹونک وہ ایجنٹ سے جو نیورو سمندی یعنی جو تنترکہ و سمندید کمزور ہے اس کو یہ دور کرنے کا کام کرتا ہے یعنی لائفر ایک کھون کی کمی کو پورا کرنے والا کھون بڑھانے والا اور تنترکہ و سمندید نیورو سمندید جو کمزور ہے اس کو دور کرنے والا ایک اینیمل فیٹ سپلیمنٹ ہے جسے سبھی پسوں میں لگ بگ سبھی استطیوں میں یوز میں لیا جا سکتا ہے اس میں ملے بے ہم کنٹینٹ کی بات کریں تو دوستوں اس کے جو ہنڈرڈ ایمیل ہے اس میں فیرس گلوکونیٹ ملا ہوتا ہے جو اس میں ستائیس سو ایمجی ملا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں کیلسیم لیکٹیٹ ہوتا ہے جو اس میں پندرہ سو ایمجی ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں ویٹامین ایج ہے جو اس میں پانچ سو ایمجی ہوتا ہے جسے بائیوٹین کہتے ہیں اس میں فولک ایسیڈ جو ویٹامین جس کا دوسرا نام ویٹامین بی نائن ہے وہ بھی اس میں ٹونٹی ایمجی ملا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں نیاسینیمائیڈ ہے دو سو ایمجی ملا ہوتا ہے اس میں ویٹامین دی تری ہے وہ اس میں بیس ہزار انٹرنیشنل یونٹ ملا ہوتا ہے اس میں ویٹامین بی 5 ہوتا ہے وہ بھی 50 ایم جی ملا ہوتا ہے ویٹامین بی 6 ہے ویٹامین ای ہے اور ویٹامین بی 12 ہے جس کو سائنکوبالامین کہتے ہیں وہ بھی اس میں 300 ایم جی ملا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں کوپر گلائسینیٹ وہ بھی 300 ایم جی ملا ہے اور کوبارڈ گلائسینیٹ یہ بھی اس میں 30 ایم جی ملا ہوتا ہے یعنی اس کے کنٹینٹ میں اتنے سارے ویٹامین اور یہ جو آئرن کیلسیے میں یہ ملے ہوئے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس میں اسوے گندہ اور مورنگا ایلو فیرہ جو ہے اس کا بھی اس میں ارک ملا ہوتا ہے اس کا بھی ان میں ایک سٹیٹ جو ہے وہ ملا ہوتا ہے جو یہ مورنگا اولی فیرہ ہے اس میں جو ملا ہوتا ہے یہ لیور کو ڈیمیج ہونے سے پروٹیکٹ کرتا ہے یعنی یہ لیور جو ہے اس کی بھی پروٹیکشن کا کام کرتا ہے تو ویسے دیکھیں تو یہ لائفر ایجے لیور ٹونک بھی تھوڑا بہت کام کرتا ہے یعنی یہ نروائن ٹونک بھی ہے اور ہیمیٹینک بھی ہے اور لیور ٹونک کا بھی تھوڑا بہت یہ کام کرتا ہے تو یہ ایک بہت ہی ساندار پروڈکٹ ہے اور اس کا ریزلٹ بھی بہت ساندار ملتا ہے نیکسٹ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے اپیو کی کہ اس کو پسوں میں کن کن استطیوں میں کن کن بیماریوں میں یوز میں لے سکتے ہیں تو دوستوں یہ ایک ہیمیٹینک اور نروائن ٹونک ہے تو اس کو کھون کی کمی یعنی اینیمیا کے سبی کیسے میں اس کو یوز میں لے سکتے ہیں اس کے علاوہ نیرو سماندی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سبی کیسے میں اس کو یوز میں لیا جا سکتا ہے وہاں یہ بہت بڑی اکام کرتا ہے اس کا بہت بڑی ارزلٹ ملتا ہے اس کو پسوں میں کھون کی کمی کے سبی کیسے میں ہم یوز میں لے سکتے ہیں جیسے پسوں کو چوٹ لگی ہے اور بلڈ لوز ہوا ہے تو وہاں اس کو یوز میں لے سکتے ہیں اس کے علاوہ پسوں میں بچہ دینے کے بعد میں جو بلڈ کی کمی ہوتی ہے اس کو بھی پورا کرنے کے لئے اس کو یوزر میں لیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ پرگننسی میں بھی جو سیکنڈ ٹرائمیسٹر اور تھرڈ ٹرائمیسٹر ہے یعنی جو دوسری تیمائی اور تیسری جو تیمائی ہے اس میں بھی پسٹو کو لائفر دیا جا سکتا ہے وہاں بھی یہ بہت بڑیا کام کرتا ہے کیونکہ اس سمعے میں پسٹو کو بلڈ کی زیادہ آ سکتا ہوتی ہے اس کے علاوہ پی پی ایس کے ٹریٹمنٹ کے ساتھ میں پی پی ایس کے بارے میں ہم نے ابھی ایک ویڈیو بنایا تھا تو پی پی ایس کے ٹریٹمنٹ کے ساتھ میں بیبیسیوسیس کے ٹریٹمنٹ کے ساتھ میں بھی اس کو یوزر میں لیتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں ریکاوری جلدی دیکھنے کو ملتی ہے پسٹو میں جلدی آرام ملتا ہے اس کے علاوہ کسی بھی پرکار کی بیماری جس میں پسٹو میں کھون کی کمی ہوئی ہے وہاں پر اس کو یوزر میں لیا جا سکتا ہے یا پسٹو میں کمزوری بھی آئی ہے تو وہاں بھی اس کو یوزر میں لے سکتا ہے بیماری چاہے کوئی سی بھی ہو چاہے پروٹوزول ہو یا وائرل ہو بیکٹریل ہو یا میٹابولک ہو سبھی بیماریوں کے بعد میں یا بیماریوں کے ساتھ میں اس کو یوزر میں لیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ بکروں کا وزن بڑھانے کے لیے ان کی مسلس کو مضبوط کرنے کے لیے بھی اس کو یوزر میں لیا جا سکتا ہے بیلوں میں بھی مسلس کو مضبوط بنانے کے لیے اس کو یوزر میں لے سکتا ہے جو ریسنگ بیل ہوتے ہیں جن کو بیلوں کو ریس کے لیے کام میں لیا جاتا ہے ان بیلوں میں بھی اگر ہم اس کو دیتے ہیں تو ان کی مسلس مضبوط ہوتی ہے اور وہ ریس میں کافی اچھا فاہ فرم کر سکتے ہیں تو وہاں پر بھی اس کو یوزر میں لیا جا سکتا ہے نیورو سماندیت کسی بھی پرکار کی بیماری ہو وہاں بھی اس کو اپیوگ میں لے سکتے ہیں اگر ہم لائفر کے اپیوگ کی سدھے اور سرل باسا میں بات کریں تو پسوں میں کمجوری کے سبھی کیس میں اس کو یوز میں لے جا سکتا ہے خون کی کمی کی سبھی استطیوں میں خون کو بڑھانے کے لیے اس کو یوز میں لے جا سکتا ہے پریگننسی مینٹیننس کے لیے پریگننسی کے سیکنڈ ٹرائمیسٹر اور تھرڈ ٹرائمیسٹر ان میں بھی اس کو ہم یوز میں لے سکتے ہیں نیورو سمندی جتنے بھی بیماریاں ہیں وہاں پہ اس کو یوز میں لے جا سکتا ہے بکروں کا وجن بڑھانے کے لیے ان کی مسلس مضبوط کرنے کے لیے اس کے علاوہ بیلوں کی مسلس کو مضبوط بنانے کے لیے سٹرنگ بنانے کے لیے یوز میں لے سکتے ہیں اس کے علاوہ پسوں کو نورملی بینہ کسی بیماری کے بھی اس کی ہیلتھ کو مینٹین رکھنے کے لیے ہم لائفر کو یوز میں لے سکتے ہیں یہ بہت اچھا کام کرتا ہے دوستوں نیکسٹ اب ہم اس کی ڈوز کے بارے میں بات کریں تو اس کو ویسے ہم سبھی پسوں میں یوز میں لے سکتے ہیں اس کو کیٹل میں ہورس میں ڈوگ میں گوٹ میں سبھی میں یوز میں لے سکتے ہیں کیٹل میں اس کی ہم ڈوز کی بات کریں تو کیٹل میں اس کی ڈوز ہوتی ہے 50 ایمیل ڈیلی کے حساب سے اس کو یوز میں لے سکتے ہیں اگر کنڈیسن جیدہ سیریس ہوتی ہے یا بلٹ لوز جیدہ ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کے ہم ڈوز کو تھوڑا بڑا کے بھی یوز میں لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو کاف ہوتے ہیں سوٹے بیڈ ہے بکری ہے ان میں اس کو ہم 20 ایمل ڈیلی کے حساب سے یوز میں لے سکتے ہیں اب جو ہم یہ کیٹل میں 50 ایمل ڈیلی اور سیپ گوٹ اور کاف میں جو 20 ایمل ڈیلی یوز میں لے رہے ہیں اس کو ہم دن میں ایک بار میں بھی دے سکتے ہیں یا پھر دن میں آدھی ڈوز صبح اور آدھی ڈوز سام کیسے بھی ہم اس کو دے سکتے ہیں اور دوسرا دینے کے اگر ہم طریقے کی بات کریں تو اس کو ڈلیے کے ساتھ میں اس کو بانٹے کے ساتھ میں اس کو پانی کے ساتھ میں ملا کے پلا سکتے ہیں یا اس کو صدھائی نال کی سائطہ سے پلا جا سکتا ہے یعنی اس کو ہم اگر دینے کی بات کریں تو کسی بھی طریقے سے ہم پسو کو دے سکتے ہیں اس کے ہم پیکنگ کی بات کریں تو لائفر کی جو پیکنگ آتی ہے وہ ایک لیٹر کی پیکنگ آتی ہے اور جس ٹائم یہ ویڈیو بن رہا ہے اس ٹائم پہ اس ایک لیٹر پیکنگ کی امار پی ہے تین سو روپے تو اگر ویسے دیکھا زیادہ زیادہ کوسٹلی بھی نہیں ہے اور ایفیکٹو بھی یہ بہت بڑی ہے دوستوں یہ تھی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو لائفر کے بارے میں بتایا آپ کے مند میں اگر کوئی سوال یا سوزا ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ میں سیر کریں دنیواد